اور یہ کیا کریں گے سیدھا سیدھا میں گولی مار دیں گے یومن رائے گوسے توڑ پھوڑ کی خواتین کو سڑکوں پر گسیتا گروں میں بدتمیزیاں ہوئی ہم بات کر لیتے ہیں نو مائی کے بینے فشری زرتاج گل یا عمران خان ہے نو مائی کے بینے فشری تو آپ ہے لیکن صرف آپ کے ساتھ سارا ہونے کے بعد آپ نے کہا آپ ان کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے نہیں بالکل کرنے کی ضرورت نہیں اس کا جواب تو دینا یہ جو اتنی بیان بازی ہے کیا کر رہے ہیں آپ یوں کریں گے کہ ابھی زرتاج پل کاشیف عباسی کے پروگرام سے نکلے گی تو کوئی ٹرانس جنڈر کے شکل میں جیرہ اپ ڈیٹ جو ہم پر حملہ کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کاشیف عباسی کے شو میں تحریک انصاف کی زرتاج گل نے مصدق ملک کے سامنے اس کے لیڈر نواز شریف اور شباز شریف کو نو مئی اور اکتر کے واقعے پر ایسا بیزت کیا کہ مصدق ملک مو چھپاتے ہوئے نظر آئے آئیں پہلے زرتاج گل اور مصدق ملک کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں صاحب نے ابھی بھی دوبارہ سے رونا رویا ہے کہ مثلا بڑی نائنصافی ہوئی ہے جبکہ تین دفعہ کے وزیراعظم بھائی صاحب بھی بیٹی کو بھی بنا گئے ہیں چیف منسٹر لیکن اس کے باوجود میں جتنا مرضی رونا رول ہے لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے دو دھائیس سالوں سے ہوا ہے اس کی تاریخ میں کبھی کوئی نظیر نہیں ملتی ان کی پارٹی نے خواتین کو سڑکوں کو پر گسیٹا ہے ان کی پارٹی نے عدد کیس میں ہاتھ ڈالا ہے خواتین کے یعنی جس کو کتنا سنت نوی میں بھی جا کے ہاتھ ڈال دیا ہے پھر انہی کی پارٹی نے جو ہے ہمارے لیڈر کو استعزادی لوایئے اگر وہ نگران وزیراعلا آج ان کی انٹیریر منسٹر ہیں آج ان کے سنیٹر ہیں آج وہ پی سی بی کے چیئرمین ہیں آج وہی جو اس میں انٹیریر منسٹر بیٹھے ہوئے تھے وہ جا کے جو ہے وہ بلوچستان کے اس وقت چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں تاکر صاحب ان کے مجھ نہیں پتا کس کی ان کچھ پتا ہوگا ان کے سنیٹرز بنے ہوئے ہیں وہ ان کے حکومتوں کی ایکسٹنشن تھی اکتیس سال کی رات و رات سزادی ہے اگر ظلم کی کوئی حد برداشت کرنی آپ کہہ رہے نا بوجھ اٹھانا ہے تو بوجھ اس سے رہا پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر کے ساتھ بہت جاتی ہوئی ہے اور یہ کیا کریں گے ہیومن رائٹس وائلیشنز جس طرح لوگوں کے گھروں میں گسے توڑ پھوڑ کی خواتین کو سڑکوں پر گسیتا گھروں میں بدتمیزیاں ہوئیں پارٹی کے نشان لے لئے گئے پارٹی کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے اور لیڈر آپ کا سال سے اندر ہے یہ تو ہو گیا جو آپ کے ساتھ ہوئے میں یہ پوچھوں کہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں اور یہ جو ویڈیو آپ نے ایک ڈالی یہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے جناہ وہ عمران خان صاحب کا تو ایکسس ہی نہیں ہے اور پھر ساتھ اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کر رہے وہ ادھر ہی موجود ہے آپ اس کے ساتھ کھڑیں اس ویڈیو کے میرا خیال ہے کہ کاشف یہ بات تو ڈسکس ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی افیشل ٹویٹر سے آئی ہے یا اس کے اوپر خان صاحب کا یا ہماری پارٹی کا موقف کیا اصل بات ہے کہ کیا انیس سو اکتر میں کیا ڈھاکہ فال نہیں ہوا تھا کیا پاکستان کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے تھے کیا اس کانسپریسز کے اندر کہ جس میں شیخ مجیب الرحمان کو اس کا منڈیٹ دینا تھا کیا اس کو پڑھ ڈھاکہ نہیں ڈالا گیا تھا اگر آپ یہ سمجھتے کہ میری نسل نظرے چورائے اور ہسٹری نہ پڑے ایک حمود الرحمان کمیشن بنا اس کو آپ کہتے کہ آپ کی نئی نسل پڑے آپ بھی پڑے ہم بھی پڑتے ہیں اور ہم کہتے کہ آپ اس فیکٹ فائلڈک سے سیکھ کے آگے پڑے اور وہ غلطیاں مت کریں صرف یہ کہا کہ تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان دو لخت ہوا پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ حمود الرحمان کمیشن جب آپ بنا اور اب تک ہم سے پاک سٹڈی میں یا ہمیں سوشل سالسلس میں ہم سے کوئی چیز چھپائی گئی مفصد صرف یہ کہ آپ میں ڈیٹ پہ ڈاکہ جب آپ مار گئے آپ کو بتایا ہی کچھ نہیں ہماری ساری تاریخ ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس نے کہا چنگی چنگی گھنہ لے گھے تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آج بھی آٹھ فروری کوئی جتنا مرضی ظلم جو ہم نے کیا ابھی ہم نے آپ کو گنوائے نہ کہ خواتین کو سڑکے کو پر گسیٹا پارٹی کے لیڈر کو رات و رات سزا دی گئی ہمیں جلد سے کرنی کی اجازت نہیں تھی آرو کے دفتر کے سامنے ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر جو ہے وہ نیپ کر دیے جاتے تھے اور تو اور ابھی نیا طریقہ آپ نے کہا نیا نشانہ ابھی ہمارا لیڈر آپ کو نہ ملے آپ اس کا ایک خطہ بھی اٹھا لیتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں ہم آدھ ازرکا ہم آدھ ازرکا آپ یہاں تک بھی آ جاتے ہیں ابھی آپ نے ابھی کاشیب آپ نے ان کے بھی نہیں صرف آپ نے بھی ان کے ترجمان بتایا ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگائے پارٹی کے اوپر بھی لگائے غداری کریں مجھے یہ بات ہے کیا یہ یہی پارٹی نہیں تھی جس نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ کرنے والے کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے اس کو ڈیفینڈ کیا کہا نہیں کہ یہ کوئی جنونی ہے یہ کوئی ریلیجیس تھوڈس رکھتا ہے نہ وہ کسی کمیشنل کے آگے پیش ہوئے نہ وہ کسی جج کے آگے پیش ہوئے اور میرا سوال ہے کہ وہ شخص ہے کدھر اب آپ میرے اس آرگومنٹ کو بلکل جسٹیفہ کریں کہ کانٹیکسٹ اتنا کانٹیکسٹ نہیں ہے تو چلا آج میں اور آپ اٹلیسز بات کو پر بات تو کریں پیٹیا میں پابندی کی کوئی سوچ ہے حکومت میں میں ذرا کانٹیکسٹ تھوڑا تے کلیر کر دوں اب وہ ویڈیو والا سوال تو ختم ہو گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تین چار پانچ مرتبہ ہم نے دوبارہ اس پروگرام میں بھی شیخ مجیب الرحمان مکتی بانی دو لخت پاکستان یعنی جو کچھ ویڈیو میں ہے وہ سارا تو پروگرام میں دو تین دفعہ چل گیا ہے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں ہوئی اور وہ ویڈیو کس کے اکاؤنٹ پہ ہے تو ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ یہ جو موقف ہے یہ تو موقف ہے یعنی آپ مجھے بتائیے کہ یہ پولٹکس ہو رہی ہے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں سب انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور بات کریں آپ بات کرنے کا محول میں ہی بنا رہے ہیں میں مان لیتا ہوں آپ ایک طرف کہتے ہیں مذاکرات کریں ایک طرف آپ نے ان کے آفیس گرا دیتے ہیں دوسری طرف آپ عدد کیس ہے نئے کیسز بن رہے ہیں پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں آپ جو آڈیننسز آپ دولے کر رہے ہیں صاف لگ رہا ہے کہ ان کو دوبارہ تو نہ جائے گا چالیس چالیس دن بھی کہہ دیں یہ محول تو نہیں ہے جس میں کوئی پاپ سے مذاکرات کریں کئی چیزیں تو ایسی ہیں کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو ابھی ہو رہی ہیں لیکن ہمارے زمانے میں تو ہو گئی تھے آپ نے خود ہی ذکر کیا یعنی رانہ صلی اللہ پر اٹھارہ بیس کلو ہیروینڈ ڈالی جس کی سزا موت ہے تو وہ میں نے تو نہیں ڈالی تھی اور وہ جو حنیف عباسی صاحب جو ہیں جن کو ستائیس سال قید سات دن یا دس دن پہلے دے دی تھی وہ کس نے دی تھی چودہ سال تھی آج تھی چودہ سال تھی ستائیس سال وہ دیکھ لیں آپ جتنی بھی تھی مگر میٹیریل تو نہیں ہے چودہ چودہ سالے ہم سے کوئی دو چیز سال بڑے چھوٹے ہوں گے ان کو چودہ سال کی سزا دے دیں گے تو کیا سزا دے رہے ہیں آپ اور کیا کیا آپ نے اور اسی طرح بے شمار لوگ ہیں خاجہ ساد رفیق صاحب دو سال جیل رہے سلمان رفیق صاحب دو ڈھائی سال جیل رہے لیکن سر آپ کے ساتھ سارا ہونے کے بعد آپ نے کہا آپ ان کے ساتھ بھی یہ کرنا ہے نہیں بلکل کرنے کی ضرورت نہیں میں نے تو آج بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو بلا وجہ جو ٹرائنگلیٹ نہیں ہو رہا جو وہاں پہ موجود نہیں تھا جس کو پولیس نے وہ بات کی زمنیوں میں ڈالا ہوا ہے بلا وجہ انہیں فوری طور پر ریلیف ملنا چاہیے میں یہ پھر بھی دیکھیں میں لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں دیکھئے بات یہ لگا رہے ہیں ہم پہ تو لگا دیا تھا آرٹیکل فائیو کیا ہوتا ہے سکس آپ کو آج یاد ہے آرٹیکل فائیو یاد ہے آرٹیکل فائیو یاد ہے جو انہوں نے جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ وزیر قانون نے قرارداد پیش کی تھی کہ یہ سارے لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں بائیں آگ پہ یہ غدار وطن ہیں اس وجہ سے ان کا ووٹنگ رائٹ لے لیا گیا ہے اور انہوں نے رولنگ دی کہ یہ غدار ہیں یہ تمام لوگ جو اسیمبلی میں بیٹھے ہیں ان کا وطن نہیں نہیں آپ کوئی نکتہ نہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ لگا رہے ہیں لگائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جب یہ انویسٹیگیشن میں آئیں گی اگر یہ خود اعتراف کریں کہ ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہم اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ایک ادارہ ہو یا ایک اس کا سربراہ ہو ہم نے اس کو ٹیک ڈاؤن کرنا ہی کرنا ہے اور یہ جب خود اعتراف کریں چاہے ٹی وی پہ آ کر کریں یا ویڈیوز کے ذریعے کریں اور بیک آف بھی نہ کریں اور ڈیلیٹ بھی نہ کریں اور حملے بھی کریں اور اکسائیں بھی اور ولف وسلنگ بھی کریں اور یہ بھی کہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے نہیں جب یہ سارا کچھ ہوگا تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پھر اس کا انویسٹیگیشن بھی نکلے گا ایک ارسپانسبل چیز یہ ہے کہ میں کہاں لگائیں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہے انویسٹیگیشن ہوگی دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر یہ دلیل مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ چونکہ ہم پہ ظلم ہوا ہے تو لہٰذا ہمیں ظلم کرنے کا رائٹ حاصل ہوگا ہمیں لائسنس ٹو ظلم کرنے کے لئے لیجٹی میں سے مل گئی ہے سب سے پہلی بات یہ ان کی حکومت میں اکیس اپریل دوہزار چوبیس کی اپنی سٹینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ ہے ہیومن رائٹس کی کہ پاکستان کی سیاسی خواتین یہ ان کا پورٹ فولیو ہے دوسرا آپ نے کہا کہ اگر ہم آپ کو للکارتے ہیں تو کیا للکار اگر ہم آپ کو سیاسی کرتے ہیں یا کوئی ویڈیو آتی ہے آپ اس کا جواب دینے کے بجائے آپ یوں کریں گے کہ ابھی زرطال پلکاشف عباسی کے پروگرام سے نکلے گی تو کوئی ٹرانس جنڈر کے شکل میں جیرہ بلیٹ جو ہے ہم پہ حملہ کرے گا آپ نے جیرے بلیٹوں کے ذریعے آپ نے حکومت چلانی ہے ترجمانوں کے آپ گلے کاٹیں گے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے نیریٹیو کو سپورٹ کرتے ہیں دوسرا اگر فرس کرے میرا مقابل میرا مقابل سیاست میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ووٹ کے ذریعے میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو ان کو اس کو سمجھ آگئے کہ یہ آروکے دفتر سے بھی مار نہیں کھاتی یہ پروپوزر اور سیکنڈر کے اخواہ انہوں سے بھی مار نہیں کھاتی تو اس نے اس کے بعد یہ کہ میرا لیڈر نہیں پسند تو آپ اس کے بیگم صاحبہ کو تنگ کرنے کے لیے آپ شرعی حدود کے اندر جہاں وہ ہار ڈال دے آپ کا دشمن بھی آپ کا تھوڑا سا وزادار ہونا چاہیے تو ذرا اپنی وزاداری کے اوپر اور کرے دوسرا میں نے پتہ وہ جواب کیا دیں گے اس کا جواب بہت دفعہ آ چکا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک صرف ویڈیو سے اکسانہ ہے تو فلانہ فلانہ کرنا نو مائی کی ہم بات کر لیتے ہیں نو مائی کی بنیفشری زرتاج گلیا عمران خان ہے نو مائی کی بنیفشری تو آپ ہے آپ نے اس کے اوپر رکھے نا 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 جو کہہ رہے تھے کہ چلو جی ایش کیو کے جنگلے تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں نو مائی میں جس کو آپ نے سزا اصل میں دینی ہے نا دس دس مہینے سے لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں ٹرائل ابھی شروع ہوا نہیں ہے زمانت آپ دینی رہے یہ کونسی پی ٹی آئی کیلے ڈران ہے کہ زرتاج گل یا عمر عیوب یا فلانہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ترتالیس ترتالیس ایف آئی آر میں کوئی موٹسائیکل کے اوپر بیٹھ کے ڈکیتی مارتا ہوا ایٹی او مشین چوری کرتا اور زرتاج گل جاہے وہ گائے جاہے وہ راجنپور میں کار کی ڈنگ میں بے رکھے اغواہ کر کے چلی گئی فوٹی تری ایف آئی آرز آپ نے کروائی آج میں میں اسی حل سے اپنا پاسپورٹ نکلواری تھی آپ کہیں پر کوئی زمانت نہیں دیتے آپ کہیں پر کسی کی جو ہے وہ مستقل زمانت نہیں ہونے دیتے اور آپ نے کسی کو سزا دیس دی نہیں سکتے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نئی کیونکہ آپ کے پاس ویڈیوز غائب ہو جاتی ہیں دوسرا یہ کہ یہ بھی آج یہ تیہ کر لیا جائے کہ جب نو مائی کا واقعہ نکلے گا تو بینیفیشری کون ہے کوئی اپنی پارٹی کو جس کا سب سے بڑا political capital ہو جو ایک روش ستر لاکھ ووٹ لیکن پچھے دفعہ 2018 میں آئی ہو وہ اپنے پارٹی پر کل کر رہے مارے گی دوسرا میں جواب نہیں دو کاشی صاحب صرف ایک بات صرف ایک بات اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم انہیں سو اکتر کے حمودو رحمان کمیشن کو نہ پڑے اور اس آگے نہ پڑے آپ نے سیکھ لیا نا کسی نے لکھا کسی نے لکھا کتاب اتنی موٹی ہے ہم سکر ہی میں صرف ایک بات میں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں یہ تو سیاست میں stabilized اس لئے بھی تک ہر رہے ہوا پارٹی اور پیملین حکومت کی نا اس ملک میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ایک پیچ کو پر نہیں ہے آپ سارے باقی ملے ہوئے تو لہٰذا آپ ان کے سینٹرز نہیں بننے دیتے ہیں نہیں 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 آپ ان کے سینٹرز نہیں بننے دیتے ہیں کے پیچے ہیں حکومت کے سینٹرز ہیں بڑی کنسٹرکٹیو بات ہوئی وہاں پر نہیں آپ انٹرپ کریں وہ انٹرپ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ بات مکمل کرنا ہے 18 بلین کے مفاد میں ہمیں کام کرنا ہے آگروں میں جبار نہیں وہ ہماری ایفٹس ہیں وہ علی امین گنڈاپور کی ایفٹس یہ تو نہ کہہ کہ آپ لوگ ایک پیچ پر نہیں ابھی آپ کہہ رہے آپ کو بات نہیں کرنا یہ اتنی بات کی نو مئی یہ کیسے ہوا کہ ایک دن میں چاریس مقامات میں سارے اس لگا پہنچ گئے جاں گئے ہیں اس کا جی جواب دیں یہ تو آپ کو ساریہ روح حسن صاحب سے پوچھا یہ سیاست میں آج کر رہے ہیں جو آج کی کیوئی ہیں میں کہتے ہیں ہاتھوں کی گیرہ دانتوں سے کھلنی پڑیں گی کلا پائیں گے آپ کے کلاپ یہی ہوگا سارے کچھ اور زیتاج گل کی گفتگو سنی زیتاج گل نے کہا کہ اس مجودہ حکومت نے جس طرح تحریک انصاب پر ظلم کیا خواتین کو سڑکوں پر گسیٹا گروں میں گس کر ہمارے امیدواروں کی چادر اور چاردواری کے تقدس کو پامال کیا اس کی تحریک میں کہیں بھی مثال نہیں مل دی اس پر جب صدق ملک نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے دور میں بھی رانس ناولہ پر حیرن ڈالی گئی جس کی سزا سزائے موت ہے اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا اس پر کاشف عباسی بول پڑے اور کاشف عباسی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ انتقامی سیاست کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے غلط کیا تو کیا اب آپ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی غلط کریں گے جس پر صدق ملک خموش ہوگے اور کوئی بھی جواب نہ دے سکے زرطاج گل نے کہا کہ یہ تو ظلم اور بربریت کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جب یہ ہم سے سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا بس نہیں چلتا ہمیں ہرانے کا تو یہ جیرہ بلیڈ والوں سے ہم پر حملہ کرواتے ہیں اور ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں را دھمکا کا اپنے راستے سے آ سکے مگر ہم بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ